تیرے بین ڈرامے کو انڈیرا بنگلہ دیش اور ہر اردو سمجھنے والے ملت میں دیکھا جا رہا ہے یہ ایک واحد ایسا ڈراما ہے جس کی نئی قسط کا سب فینس کو بے سبری سے انتظار ہوتا ہے اور اس کی وجہ میرک مرتصم کا اون سکرین کپل ہے جن کی کمیسٹری کو بے حد پسند کیا جا رہا ہے بھارت کی شویز انڈیسٹری کے بڑے بڑے نام پاکستان میں آ کر انٹرویوز بھی دے چکے ہیں انہی فنکاروں میں ایک اہم نام آجے دیوگن کا شامل ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ پاکستان آ کر ایک انٹرویو دے چکے ہیں دوہزار ساتھ میں پہلی بار بیگم نوازش علی کے انٹرویو میں ہمارے ہاں پاکستان انڈین سٹار آجے دیوگن کو آئے تھے اور اس انٹرویو میں جب آجے دیوگن سے پوچھا گیا کہ آپ کو پاکستان کیسا لگا اور یہاں کے لوگ کیسی لگے تو بھارتی سٹار آجے دیوگن نے بڑے پیار سے یہ کہا تھا کہ میری امید سے بھی زیادہ پاکستانی لوگ دل سے پیار کرنے والے مہمان نواز ہیں میرے پاکستان آنے پر جس طرح سے ویلکم کیا گیا میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا اس کے بعد کئی انٹرویوز میں آجے دیوگن پاکستانی شو بیز انڈسٹری اور پاکستانی ایکٹرز پر کافی دفعہ بات کر چکے ہیں ریسینٹلی ہی جب آجے دیوگن سے پاکستانی ڈراما کے بیان ہونے پر سوال کیا گیا کہ پاکستان کا ایک فیموس ڈراما تیرے بین بین ہونے لگا تھا کیونکہ اس تیرے بین ڈرامے نے انڈیا کے ڈرامے کا مواد چوری کیا تھا تو آجے دیوگن نے حیرانی کا مظاہرہ کیا کہ خواہ پاکستان اور انڈیا کی فلم ہور یا ڈراما ایک دوسرے کے ایک دو سین ڈالنے کا ہرگز یہ مطلب تو نہیں کہ وہ پورا ڈراما یا فلم کوپی ہے اور اس طرح سے آپ اگلے کی محنت کو آپ ضائع کر دیں اچھے دیوگن نے مزید کہا کہ مجھے ریسینٹلی کسی میڈیا فورمر نے یہ کہا کہ پاکستان کا ایک اور ڈراما مجھے پیار ہوا تھا آپ کی فلم دل دے چکے سنم میں کی کوپی ہے مگر میں اس بات کو نہیں مانتا اور مجھے پیار ہوا تھا ڈرامے کے ایکٹر وہاج علی تیرے بین میں بھی یہی کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے پاکستانی ایکٹر بھارت آ کر بھی کام کر چکے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ وہاج علی بھی جلد ہی کسی انڈیا کے پروجیکٹ کا حصہ بنیں گے نصرت فتح علی خان پاکستان شبز انڈسٹری کا ایک ایسا نام تھا جس کے پوری دنیا میں آج بھی دیوانے ہیں اور انہی دیوانوں میں ایک نام اجے دیوگن کا بھی ہے جی ہاں نصرت فتح علی خان انڈیا جا کر کئی بھارتی فلموں کے گانے کمپوز کرتے تھے اور اجے دیوگن نے ہار فورم پر نصرت فتح علی خان کی تعریف کی کہ ان جیسا سنگر واقعی صدیوں بعد ہی پیدا ہوتا ہے آپ لوگ اجے دیوگن کے اس بیان پر کیا کہنا چاہیں گے اور وہاج علی کو انڈیا جا کے کام کرنا چاہیے یا پھر نہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور آپ کو بھی ڈراما سیریل تیرے بھی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے چینل دیجیٹل سیلیابرٹیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینک یو